السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَخَرَجْتُ مَرَّتًا یہاں سے وَخَرَجْتُ مَرَّتًا إِلَى مُبَارَاتٍ مَرَّتًا ایک مرتبہ خرجہ نکلنا اور میں نکلا ایک مرتبہ إِلَى مُبَارَات مبارات بولتے ہیں میچ کو جو کرکٹ وغیرہ کے میچ ہوتے ہیں اصل میں یہ مصدر ہے بارہ یباری مباراتن اس کے معنی آتے ہیں مقابلہ کرنا تو مبارات اس میں مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے کہ کون جیتے گا تو اس لئے اس کو میچ کم کہہ دیتے ہیں دیکھیں الہ حرف جر ہے حرف جر کی وجہ سے مباراتن یہ مجرور ہو گیا ہے اس پر زیر آ گیا ہے اور میں نکلا ایک مرتبہ میچ کی جانب میچ دیکھنے نکلا گویا وَقَانَ الزِّحَامُ شَدِّدًا زِحَام بولتے ہیں بھیڑ کو اور بھیڑ شدیدن بہت زیادہ تھی دیکھیں کانا کا اس مرفوع اور کانا کی خبر منصوب ہے وَأَدْرَكَتْ نِي اور مجھے پا لیا ادرکت واحد بونس غائب کا سیغہ ہے پا لینا نِي مفہول ہے مجھے پا لیا کس چیز نے پا لیا وہ آگے ہے فائل یہ ہے صلات العصری عصر کی نماز نے مجھے پا لیا یعنی عصر کی نعزان گویا ہو گئی وَكُنْتُ عَلَى وُزُوءٍ اور میں تھا عَلَى وُزُوءٍ وُزوء پر دیکھیں وَاو پر اگر پیش ہو وُزوءٍ تو اس کا مطلب ہوتا ہے وُزوء اور وَاو پر اگر زبر ہو وَزوءٍ تو اس کا مطلب ہوتا ہے وُزوء کا پانی وہ پانی کے معنی میں چلا جاتا ہے پھر اگر وَاو پر زبر ہو اور میں وُزوء پر تھا یعنی میں با وُزوء تھا فَقُمْتُو تو میں کھڑا ہو گیا قَامَا يَقُمُو کھڑا ہونا قَامَا سے وہ واحد متکلم کا سیغہ ہے تو میں کھڑا ہو گیا اُسَلِّ نماز پڑھنے لگا وَجَعَلَ النَّاسُ يَنظُرُونَ دیکھیں جَعَلَا کے معنی سے لاتے ہیں بنانا لیکن اگر آپ جَعَلَا کسی دوسرے فیلے مزارے کے ساتھ یوز کریں گے جیسے یہاں پر دیکھیں آگے فیلے مزارے آ رہا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لگنا یعنی جَعَلَ النَّاسُ يَنظُرُونَ اور لوگ دیکھنے لگے اور لوگ دیکھنے لگے یہاں پر دیکھنے کے علاوہ آپ کچھ اور اگر کریں جَعَلَ النَّاسُ يَنظُرُونَ لوگ مدد کرنے لگے جَعَلَ النَّاسُ يَأْقُلُونَ لوگ کھانے لگے تو لگے کا ترجمہ ہوگا اور لوگ دیکھنے لگے علیہ میری جانب وَيَتَعَجَّبُونَ اور تعجب کرنے لگے تعجب وَيتَعجبو تعجب کرنا وَأَكْمَلْتُو اور میں نے مکمل کی اکملہ میں نے مکمل کرنا اور میں نے مکمل کی صلاتی اپنی نماز بِسَكِينَةٍ دیکھیں سکینہ مطلب سکون با حرف جر ہے جو میں نے جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے با حرف جر ہے حرف جر کی وجہ سے سکینہ تن جدھا وہ سکینہ تن ہو گیا ہے سکون کے ساتھ وَعْتِدَعَلٍ اور اعتدال کے ساتھ اعتدال مطلب آہستہ آہستہ میں نے نماز پوری کی وَرَجَعَتُ اور میں لوٹا اِلَى الْمُبَارَاتِ میچ کی جانب پھر میں میچ دیکھنا ہے بعض میں نماز مماز پڑھ کے وَلَمَّنْ تَحَتِ الْمُبَارَاتُ انتہا ینتہی مطلب ختم ہو جانا انتہا ہو جانا انتہا انتہایا انتہاو انتہت واحد منس غائب ہے اور جب ختم ہو گیا دیکھیں لمہ فعل ماضی پر آیا ہے تو جب کے معنی ہو رہے ہیں اور یہی لمہ اگر فعل مزارے پر آ جاتا ہے تو وہ اب تک نہیں کے معنی میں ہو جاتا ہے جیسے لمہ یدھب وہ اب تک نہیں گیا لیکن ماضی پر جب آتا ہے لمہ تو وہ جب کے معنی میں آتا ہے وَلَمَّنْ تَحَتِ الْمُبَارَاتُ اور جب میچ کی انتہا ہو گئی یعنی میچ ختم ہو گیا جَاءَ إِلَيَّ رَجُلُنْ آیا میرے پاس ایک آدمی إِلَيَّ مطلب میری جانب میرے پاس رَجُلُنْ ایک آدمی وَا اور سَأَلَا اس نے پوچھا نی مجھ سے عَنِسْمِ میرے نام کے بارے میں ٹھیک ہے عَنْ مَنْ بَارے میں میرے نام کے بارے میں وَاسْمِ وَالِدِي اور میرے والد کے نام کے بارے میں پوچھا وَسَأَلَا اور اس نے پوچھا نی مجھ سے عَنْسِنْنِي میرے عمر کے بارے میں سِنُنْ مطلب عمر ایج میری ایج کے بارے میں پوچھا فَا تو اَخْبَرْتُو میں نے بتا دیا ہو اس کو تو میں نے اس کو بتا دی اپنا نام والد کا نام اور عمر بتا دی فَأَسْنَا عَلَىٰ أَبِي خَيْرًا اَسْنَا کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا لیکن جس کی تعریف کی جاتے ہیں اس پر علا ضرور لے کر آتے ہیں علا کے بغیر تعریف کرنے کے معنی نہیں ہوتے فَأَسْنَا تو اس نے تعریف کی علا ابی جس کی تعریف کرنی ہوتی ہے اس پر علا آیا ہے کس کی تعریف کی میرے ابو کی تو اس نے میرے والد کی تعریف کی خیراً اچھی بہتر تعریف کی و اور دعا اس نے دعا کی لی میرے لئے برکت کی اس نے میرے لئے دعا کی وقال اور اس نے کہا ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا دیکھیں فیلہ ماضی منفی ہے میں نے نہیں دیکھا ولدن کسی بھی لڑکے کو یسلی نماز پڑھتے ہوئے فی المباراتی میچ میں میں نے کسی بھی لڑکے کو میچ میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا و یا درکو اور چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں ترکہ درکو فیل مضاہر ہے تو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں کون چھوڑ دیتے ہیں کسیر من الناس لوگوں میں سے بہت سے لوگ کسیر من بہت سے من الناس لوگوں میں سے دیکھیں من حرف جر ہے اس لئے الناسی ہو گیا ہے اس پر زیر آ گیا ہے اور لوگوں میں سے بہت سے چھوڑ دیتے ہیں نماز کو یہ مفعول ہے ترکہ درکو کا نماز کو فیہد الوقت ہی ایسے موقع پر ایسے ٹائم میں ایسے موقع پر تو چھوڑ دیتے ہیں وقت ماں نہ وقت فا تو حمدت اللہ میں نے اللہ کی تعریف کی و اور شکرتو میں نے شکریہ دا کیا ابھی اپنے ابو کا وَلَا أَتْرُقُ الصَّلَاةَ إِذَا كُنتُ مُسَافِرًا اور میں نہیں چھوڑتا نماز دیکھیں فیلے مزارے ہیں اور میں نہیں چھوڑتا نماز اِذَا كُنتُ جَمْمِ ہوتا ہوں مُسَافِرًا مُسَافِرًا یعنی جب میں کہیں سفر کرتا ہوں تو میں نماز نہیں چھوڑتا وَأَرَا اور میں دیکھتا ہوں کَسِرًا مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بہت سو کو بہت سو بہت سے لوگوں دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں يُسَلُونَ وہ نماز پڑھتے ہیں فِلْحَزَرِ حضر میں حضر مطلب جب وہ گھر میں رہتے ہیں حضر کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا اپنے ہی گھر میں جب رہتے ہیں ٹھیک ہے تو حضر میں یہ اردو میں حضر ہی بولتے ہیں اس کو اس کا مطلب ہوتا ہے گھر میں رہنا گھر میں رہتے ہوئے شہر میں رہتے ہوئے وہ نماز پڑھتے ہیں وَأَدْ رُقُونَ اور وہ چھوڑ دیتے ہیں الصلاة نماز فِي سفرِ سفر میں تو سفر کا اپوزٹ ہے یہ یعنی سفر نہ ہو حضر ہو سفر و حضر بولتے ہیں حضر مطلب گھر میں رہتے ہوئے شہر میں رہتے ہوئے سٹی میں رہتے ہوئے اپنے مقام پر رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں نماز کو فِي سفرِ سفر میں لیکن فِي حرفِ جر ہے تو اس پر زیر آیا ہے وَيُسَلُونَ اور وہ نماز پڑھتے ہیں فِي السِّحَتِ صِحَت میں جب ان کی صحت ہوتی ہے ٹھیک ہوتے ہیں تو صِحَت میں تو وہ نماز پڑھتے ہیں وَلَا يُسَلُونَ فِي الْمَرَزِ اور وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں بیماری میں المرض مطلب بیماری وہ بیماری میں نماز نہیں پڑھتے ہیں مَعَا حَالَكَ مَعَا کا ترجمہ آپ کیجئے حَالَكَ اَنَّ الصَّلَا تَسْقُتُ عَنْ اَحَدٍ بے شک نماز ساقط نہیں ہوتی ساقط ہے اسکت مطلب معاف ہونا ساقط ہونا ساقط نہیں مطلب گرتی نہیں ہے معاف نہیں ہوتی ہے عَنْ اَحَدٍ کسی سے بھی کسی سے بھی نماز جو ہے ساقط نہیں ہوتی وَأَرَاءُرْ مِن دیکھتا ہوں كَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بہت سوکو بہت سے لوگوں دیکھتا ہوں لَا يُسَلُونَ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں بِعَتِدَالِن اَتِدَالِ کے ساتھ اَتِدَال مطلب سکون اَتِدَالِن وَسَكِينَ دونوں سہم ہے اَتِدَالِ وَسُكُونَ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں وَيُسْرِعُونَ اَسْرَعَ يُسْرِعُ جَلْدی کرنا وَيُسْرِعُونَ اور وہ جلدی کرتے ہیں کثیراً بہت زیادہ وَلَا أَذْكُرُ مُجھے یاد نہیں آرہا ہے یعنی جنہوں نے کتاب لکھی حضرت مولانا وہ کہہ رہے ہیں وَلَا أَذْكُرُ مُجھے یاد نہیں آرہا ہے اَسْرَعَ يُسْرِعُونَ یاد آنا مجھے یاد نہیں آرہا ہے اَنِّي تَرَكْتُ سَلَاةً کہ میں نے چھوڑی ہو کوئی بھی نماز اَنِّي کہ بشک میں نے تَرَكْتُ چھوڑی ہو سَلَاةً کوئی بھی نماز فِي حَذِهِ سَنَوَاتِ الْأَرْبَائِ ان چار سالوں میں سَنَوَات سال اربعہ چار حَذِهِ ان ان چار سالوں میں میں نے کوئی نماز چھوڑی ہو وَإِذَا اور جَب نِمْتُ میں سو جاتا عَنْهَا نماز سے مطلب اگر میں نماز کو چھوڑ کر سو جاتا اَوْ يَا نَسِيْتُ میں بھول جاتا ہَا اس کو یعنی نماز کو یعنی اگر میں سوتا رہتا اور میں اس نماز کو بھول جاتا تو سَلَّئِتُو هَا اِذَا تَذَكَّرْتُ تو میں اس نماز کو پڑھ لیتا اِذَا تَذَكَّرْتُ جَبْ مُجھے یاد آجاتی تَذَكَّرَ یاد آنا اِذَا جَبْ جَبْ مُجھے یاد آجاتی تو میں نماز پڑھ لیتا وَإِنِّي اور بے شک میں اَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى اللَّهَ تَعَالَى سے مانگتا ہوں سَأَلَا اسْأَلُو مانگتا ہوں اَتَّوْفِيقَ تَوْفِيقَ دیکھیں مفعول ہے کیا مانگتا ہوں اللہ سے تَوْفِيقَ وَسَّبَاتَ اور ثابت قدمی ثابت مطلب جمع رہنا یعنی ثابت قدمی میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر ہی مجھے ثابت قدم رکھے تو یہ ہمارے ترجم مکمل ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی عبارت آپ پڑھتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ اور آپ کے کوئی عبارت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رات تا کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو مشدرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے